فرینڈز اے ہیڈ فونز کو تو آپ نے اپنی لائف میں یقین میں یوز کیا ہوگا اور اس کے ساتھ اپنے ہینڈ فریز کو بھی یوز کیا ہوگا اور ایم پریٹی شور کہ آپ نے اپنے ہیڈ فون کی جو پن ہوتی ہے اس کو بھی لازمی دیکھا ہوگا اور اس کے اوپر جو کٹس لگے ہوتی ہیں جو رنگ ہوتی ہے وہ ایک ہوتی ہے دو ہوتی ہے تین ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی آپ نے سوچا ہوگا کہ ہی رنگز جو ہیں وہ کیوں ہوتی ہیں ان کا کیا کام ہے کیا یہ ویسے ہوتی ہیں تو ایچ این ایوری تینگ جو ہے میں اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں اس کے ساتھ میں یہ بھی بتاؤں گا کہ اگر آپ مارکٹ میں جاتے ہیں تو کون سی ہینڈ فری کون سا ہیڈ فون کتنی پنز والا ہیڈ فون لینا چاہیے اس کی کون سے فنکشنز ہوتے ہیں اور آپ کو اس کے بارے میں لازمی بتا ہونا چاہیے ہیلو گائز میں ہوں ادناد آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل استاجی یوٹیوب چینل کو تو چلتے ہیں ٹیکنالوجیز کے دنیا سبسکرائب کریں ٹیکنیکل استاجی یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن کا دبائیں لیٹس ٹیکنالوجی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے یہ ہیڈ فون کے بارے میں جو کہ ان کی پنز ہوتی ہیں یا رنگز ہوتی ہیں یہ کون سی ہوتی ہیں ان کی کیا فنکشنز ہوتے ہیں تو بیسکلی کچھ پرسنز کچھ یوزرز ایسی ہوتے ہیں جو اس چیز کو اگنور کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بیسی ہوتا ہے یہ لوکوائز کے لیے ہوتا ہے اور یہ مطلب اتنا کوئی خاص اس کے جو ہے وہ فنکشنز نہیں ہوتے لیکن یہ چیز جو ہے یہ بلکل رونگ ہے یہ میتھ ہے کہ آپ کو اس چیز کے بارے میں پتہ نہیں ہے اور آپ اس چیز کو رونگ کہتے ہیں یا آپ اگنور کر دیتے ہیں تو آج ہم ڈیٹیل کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ ایک رنگ کیا ہوتی ہے دو رنگ کیا ہوتی ہیں تین رنگ کیا ہوتی ہیں اور کون سی رنگز جو ہے وہ بیسٹ ہوتی ہیں اور کون سی رنگز آپ کو لینے چاہیے یہ ہے مونو مائکرو فونز مونو مائکرو فونز کیا کرتے ہیں جب بھی آپ اس سے ساؤنڈ جو ہے وہ ریکارڈ کرتے ہیں اس کے بعد جب آپ اس کو سنتے ہیں تو جسٹ آپ ایک سائیڈ کی اوپر آپ کو آواز آتی ہے وہ لیفٹ میں بھی ہو سکتی ہیں وہ رائٹ میں بھی ہو سکتی ہیں تو آپ کو ایک سائیڈ کی جو ہے وہ سنائے دے گی کیونکہ یہ مونو مائکرو فونز مونو کا مطلب ہوتا ہے سنگل یعنی کہ جو اس کا کٹ ہے وہ مونو کٹ ہے اور وہ سنگل کٹ ہے اور سنگل کٹ کی آواز جو ہے وہ سنگل ایر جو ہے اس میں سنائی دے گی تو یہ جسٹ ایک سنگل ساؤنڈ کے لیے اس کو یوز کیا جاتا ہے اور یہ بہت ہی پرانے ورجنز ہوتے ہیں جب بھی آپ ایک کٹ والے کسی بھی جیک کو دیکھیں تو وہ جو ہوتا ہے وہ سنگل ساؤنڈ جیک ہوتا ہے فرنڈز اب ہم بڑھتے ہیں نیکسٹ کی طرف نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے ڈبل جیک والا یعنی کہ دو رینگ والا مایکرو فون کی جو پن ہوتے ہیں اگر آپ کہیں پہ دیکھتے ہیں کہیں آپ لینے جاتے ہیں اور آپ کے سامنے دو کٹ والی جو ہیں مایکرو فون وہ ملتی ہے تو آپ اس چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ جو ہمارے پاس پن ہے وہ ہے سٹیریو مایکرو فون سٹیریو مایکرو فون کا کیا کام ہوتا ہے اس کی دو پنز ہوتے ہیں یعنی کہ ایک لیفٹ ایک رائٹ جب بھی آپ اسی ساؤنڈ ریکارڈ کرتے ہیں یا کوئی بھی آپ سانگ سنتے ہیں یا کوئی آپ آڈیو سانگ سنتے ہیں مووی دیکھتے ہیں یا آپ اپنی وائس کو ریکارڈ کر کے سنتے ہیں تو آپ کے پاس رائٹ اور لیفٹ کی سائیڈ آپ کو دونوں طرف ایکول ساؤنڈ جو ہیں وہ سننے کو ملتا ہے اگر آپ تھوڑا سا گھوڑ کریں تو سنپل اس دیٹ کے سٹیریو مایکرو فون وہ سنپل دونوں طرف ورک کرتا ہے اور لیول کے ساتھ سے وہ ورک کرتا ہے جب بھی آپ مارکٹ جائیں آپ کو دونوں ایٹس کے لیے مایکرو فون چاہیے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سٹیریو مایکرو فون یعنی دو پن بالا مایکرو فون آپ نے وہی بائی کرنا ہے فرنڈز اب اگر ہم لاسٹ کی بات کریں تو لاسٹ کے اوپر ہمارے پاس جو جیکس آتے ہیں جو پنز آتے ہیں جن کے اوپر تین کٹس بنے ہوتے ہیں وہ پن ہمارے پاس ہوتی ہیں مایک کے لیٹران ٹھیک ہے تو اس کا سنپل نیم ہوتا ہے سٹیریو ساؤنڈ وید مایک تو تین پنز کا کام یہ ہوتا ہے کہ دو پنز کا ہمارا کام ہوتا ہے لیٹران ساؤنڈ کے لیے اور ایک پنز جو ہوتی ہے اس کا کام ہوتا ہے ہمارا مایک کا یعنی ہمارے ساؤنڈ کو ریکارڈ کرنا ہم سن بھی رہے ہیں رائٹ اور لیٹران کی طرف اور اس میں ہم اپنے ساؤنڈ کو بھی ریکارڈ کر رہے ہیں تو سنپل ایس دیر ایڈ وہ سٹیریو وید مایک ہوگا ہمارا جو کہ مایکرو فون ہم اس میں یوز کرتے ہیں تو جب بھی ہمارکیٹس جائیں کسی بھی چیز کو بائی کرنے کے لیے یعنی کہ آپ کو ہینڈ فری لینے یا آپ نے مایکرو فون لینا ہے تو آپ یہ بہت سانی طریقے سے جان سکتے ہیں کہ سنگل پن والا مایکرو فون کیا ہوتا ہے ڈبل پن والا کیا ہوتا ہے اور تھری پنز والا مایکرو فون کیا ہوتا ہے پھر آپ اپنی ریکوائرمنٹ کے ساؤنڈ سے وہ چیز بائی کر سکتے ہیں اور آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہوگی تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ لازمی کیجئے گا آپ کوئی بھی اچھی لائن لکھ سکتے ہیں اس کے لابے چینل کے اوپر نیو ہے تو چینل کو لازمی سبسکر کریں کیونکہ ایسی لیٹس ٹکنالوجیز کے لیٹر ویڈیوز ڈیلی بیسز کے اوپر میں اپلوڈ کرتا رہتا ہوں اپنا خیار رکھے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں